اسلام علیکم مال میں دیکھے تو اکثر یہ پرابلم آتی ہے کہ میں آپ میوزک چل رہا ہوتا ہے آپ ایرپورٹ پہ جائے یا جہازوں میں ہو یا مال میں ہو یا جن میں ہو تو اس وقت تان ہر وقت بن کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا تو حضرت اسے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ ہم اس صحابی سے کیسے رہنمائی پکڑیں کہ انہوں نے جو کیا تھا ہم کیسے آج کر سکتے ہیں ان جیسا ہم ہیں یہ کسی حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں اور ظاہر ہے ہم جہاں سے گزرتے ہیں چاروں طرف میوزک کی آوازیں آتی ہیں اس کیلئے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ علم کے اندر پھیلا اور الحمدللہ مجھے بھی ان سے بہت ہی روحانی استفادے کا موقع ملا تو ایک بڑی دلچسپ بات فرمایا کرتے تھے فرمایا کہ اچانک نظر معاف ہے اچانک نظر معاف ہے لیکن فرمایا اگر تم تاریک روڑ چلے جاؤ کراچی میں تھے تو وہاں تاریک روڑ کو آپ کراچی والے جانتے ہیں وہاں کتنا رش ہوتا ہے کتنی دنیا اور ہر حال نوریہ کے انسان وہاں موجود ہوتا ہے مہرم نا مہرم سبا تو فرمایا کہ اگر تم تاریک روڑ چلے جاؤ تو اچانک نظر ایک طرف پڑی تو تم نے ہٹائی دوسری پہ اچانک نظر پہ پھر اٹائی کہتے ہیں اتنے دائیں بائیں جو ہے ان نا مہرم چہرے اور گناہ ہوتے ہیں کہ اچانک اچانک نظر میں ہی نفس کی چینک بھر جاتی ہے وہ کافی بہت ملایا کرتے تھے کہتے ہیں اچانک اچانک ہی نفس کی چینک بھر جاتی ہے تو بات اصل میں وہی ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اب تو حالکہ یہاں مول میں نکلیں بارکی میں نکلیں جگہ جگہ ہی گانے آدمی کان بند کر تو کان ہی بند کر کہ پھرتا رہے اس زمانے کے اندر کسی ایک جگہ سے گدرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس جگہ جو آلات موسیقی کی تال کے اوپر گانا بجرا تھا آپ نے کانوں میں انگلیاں دے دی تو گویا ہے کہ ایک تو اس شیطانی آواز سے اپنے آپ کو بچایا دوسرا باقی اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دے دی کہ یہ آواز جو مکرو اور حارا میں یہ سننے کے قابل نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھ میں آگئی کہ یہ آواز توجہ دینے کے قابل نہیں سننے کے قابل نہیں کیونکہ وہاں تو ایک جگہ پیائی تھی لہٰذا آگے جا کے انہوں نے کان کھول دی ہوں گے لیکن یہاں جیسے آپ بتا رہے کہ ہر وقت ہی مجھے بچتا آپ کیا کریں تو معلوم ہے کہ کراہت کہ جس کراہت کا سبق انہوں نے دیا کہ قلبی طور پہ ذہنی طور پہ کراہت اس سے اختیار کرو اور اپنے طبیعت سے اس کو دور کرو وہ انسان کیفت تاری کرے کہ باج رہ لے کہ دل کے اندر اس کی نفر و کراہت محسوس کرے اپنے زمان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ کر دے اللہ کے ذکر جب زبان پہ تاری ہوگا اس کا قلب دل پہ اثر پڑے گا یا تک کہ وہ کانوں کے اندر آنے والی آواز کا اثر انسان کے قلب تک نہیں پہنچے گا تو ایسی صورت میں لا حل ولا قود اللہ بلاللہ گفر شروع کر دے انسان استغفار کہ استغفراللہ استغفراللہ گفر شروع کر دے اس سے یہ ہے کہ ان چیزوں کا برا اثر بھی نہیں پڑے گا اور آپ کے کراہت بھی ظاہر ہوگی اور جو کہ عبداللہ بن عمر نے جس کو ظاہر کیا اور اس کے اوپر آپ کا عمل بھی ہو جائے گا بہت شکریہ